جہاں آج ممبر ہے وہاں پہ سرکار ابھی تک ممبر نہیں بناتا میرے آقا اس کو پکڑ کر کے خدوہ دیا کرتی سے بخاری کی حدیث کہتی ہے فلمہ سنیا لہو ممبر سرکار کا جب ممبر بن گیا آقا نے اس کو پکڑنا چھوڑ دیا تھا ایک دن کا واقعہ ہے سرکار خدوہ دے رہتے وہاں سے روحی کی آبازیں ہاں رہی تھی مجمع ایران تصابہ ایران تھی رونے کی آباز تو آتی تھی مگر رونے والا نظر نہیں آتا اللہ اللہ آپس میں دنوں میں سیال آ رہا تھا یہ کونے رونے والا رونے والا نظر نہیں آتا ہے رجل سب کو رونے والا کونے حضرے بہت لگاتی لو مگر یہ حضر ہے اس پہ کیا فتوہ لگائیں گے رونے کی آبازیں آ رہی تھی کونہ رونے والا حضرت حضرات محترم صاحب اکرام آپس میں دوسرے کے موں کو حیرت صدا ہو کر کے تک رہے تھے اسی درنیاں سرکار مبر سے اُتھوے درنے کے بعد اسی ستون کو جاتا کہ پکڑ لیا اس سنگے سے لگا لیا بخاری کی حدیث کہتی ہے میرے آقاں نے جب اس ستون کو سینے سے لگایا ہے اس ستون سے رونے کی آواز کا انداز یہ تھا جیسے ایک بچہ جب پریشان ہو وہ اسے اپنی ماں کی گھوڑ پل جائے تو وہ پلک پلک کر روتا ہے وہ سسن سسن کر روتا ہے اسی انداز میں وہ سسن سسن کر رو رہا تھا اور زبان ہر سے کراتا نگاہِ لطف کی امیدوار ہم بھی ہیں نگاہِ لطف کی امیدوار ہم بھی ہیں لیے اوہِ لیے اوہِ لیے اوہِ دل بے قرار ہم آتی ہے حضور چشم میں تمانا کی لاج رکھ لینا حضور چشم میں تمانا جب وہ ہمارے ہرستان سے ہماری آواز سنتے ہیں تو مکہ سے نہیں سنکیں گے دل کے ساتھ پکارو لوگ دل کے ساتھ پکارو یہ دو جگہ ہے جہاں سرکار کی بلادت پر پاک ہوئی ہے اور یہ جو ہے نگوڑ لگا ہوا لائی بریری کی قریب کہ یہاں جیسے ابھی ہمارے دوست اولانا روشا صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں نماز پڑھنا مشروع نہیں ہے ایک بات سنو حدیث شریف کے حوالے سے بہت توجہ کے ساتھ بخاری کی حدیث سے بات ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں مجھے میں حدیث بند آ رہا ہوں آپ کو اس کا حوالہ یہ جو بھولتے کے لائی بریری کی قریب نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے سنیے سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے میرے لئے پوری زمین کو مسجد بنا دیا یعنی کہ پوری زمین کو اب میں یا میرا امت میں جہاں چاہے جی جگہ چاہے جب چاہے نماز پڑھنے سبحان اللہ یعنی مقروع اوقات کے علاوہ جب چاہے نماز پڑھنے ایک بات بتاؤ پیارے تو ہندوز بند میں نماز پڑھو چلے گا پاکستان میں پڑھو چلے گا جہاں چاہو پڑھو نماز ہو جائے گی حدیث میں سرکار نے یہ کہاں فرمایا ہے کہ جہاں میرین بیدائی شہی ہے وہاں مت پڑھو دیر لگتی ہے کہ سمجھ میں ہمیں اس میں حدیث میں سکھ رہے ہیں کیا کیا بھوری بخاری پڑھ لو مسلم پڑھ لو ٹلیزی پڑھ لو سنانی مرسائی پڑھ لو مصنف ابن عافی رضاق پڑھ لو مصنف ابن عافی شہبہ پڑھ لو حدیث کی ساری قلابیں پڑھ لو موستدرک پڑھ لو امامیہ تُم تو بہر پڑھ لو تم تو کم jóvenes اپ آئی پڑھ لو بہر bait پڑھ لو ساری کتابیں پڑھ لو تمیں ہنھ سے نظر دن آئی تن یادی تن یادی تن یاد بھوری بھوری میں نے کہہ فرما رہ گے بلو بلو دوروں سے بلو سن آئے اور محبت سے بولیئے بلو نظر ہی نہیں آتی میں نے کہا نظر کی آئے گی جو عشق پی چھوڑی کی پڑتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی نماز تو میعہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ جگہ اور وہ جگہ جہاں میرے آفات کی پیدائیش ہوئی تھی مولانا حبیب اللہ علیہ السلام توجہ مولانا سالی چھتر مہدی صاحب ہمارے مولانا توہیر وانتاب اور ہمارے سید مولانا غلام رحمانی صاحب آپ مولانا کی توجہ یہ بات بتائیے آپ مجھے بہت دیان سے سرکار روالہ کی جہاں پیدائیش ہوئی آپ کہتے ہو کہ یہاں نماز پڑھنا مشروع نہیں ہے خدا کی قسم توسیب رضا کا اتندہ تو یہ ہے کہ اگر تیرا جی چاہے تو اس موضوع پر مناظرہ کر لے اور اگر تیرا جی چاہے تو اس موضوع پر مباخلہ کر لے تو آگ لگا گے ہم اس میں پہنچانگے تو بھی پہنچانا چھپت جائے گا وہ حق پر ہوگا جو جن جا گا وہ پاتھی پر ہوگا اللہ و ازبار اللہ و ازبار اللہ و ازبار اللہ و ازبار مسلکِ عالی حضرت جنہ و ازبار اللہ میں اہلِ سنت جنہ و ازبار مفتیب توسیب رضا کا اتندہ اور یہ ہم مکہ شریف میں نبی کے شہر میں کہہ اوہ میرا قدرہ نہیں ہے کتنے علماء بیٹھے جس کا ہاتھ تمہارا جی چاہے پکڑ کے لے جاؤ کیوں جانتے ہو جگہ کی پرکت ابے پندر کیا جانے ہاتھ رکھتا ہے یہ جگہ وہ ہے ہماری سخت کی ماں حضرتِ آمینہ کہتی ہیں جب میرا دکھ نے جگر دنیا میں آیا تو ایسا نور مکلا ایسا نور مکلا کہ ماں نے یہی سے ملکِ شام کے محلات تو کہتا ہے کہ اس جگہ نماز مشروع نہیں ہے تو کہتا ہے کہ اس جگہ تجھے نبی سے چڑھ ہے وہ تیرے پاک جو ہم بہت پوزیٹیوٹیسن کے آدمی ہیں ہم جو ہے بہت سالے تنقید کرتے ہیں لیکن اس نبی ایسا نور پاک بتاؤ آپ نے سفہ مروہا کیا پہالی بچائی کی نہیں بچائی ششہ رکھاؤ کیوں اس پہ حضرتِ حاضرہ ساتھ مرتبہ چکر لگائیں بلا شبہ اور برکت کی جگہ اچھا کیا میرے سیکھ کا اچھا کان کیا لیکن جس مکان میں پھولی کائنات کے سرور پھولی کائنات جنری وجہ سے بنی جس مکان میں سرکار تریفر سال رہے ہو مکان تم نے توڑ دیا اس مکان میں تم نے لائے ذریعی بنا دی بھولتے ہوئی ہمارت پڑھنا جائی بات ہم بھی ہو جائی وقت ہمیں بتائیے رہا تھا وہ ہمارا پیانتات میں کہہ رہا تھا مکان کا اچھا بھی امیدوار ہماری ہے مکان کا اچھا بھی امیدوار ہماری ہے اور یہ ہے یہ ہے دل 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 مدی تران ہمارا پیانتات میں ملانا 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 سامسہ اللہ ہم ملانا 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 اکنہ اتنو کہہ رہا تھا یہ الجامتال اشرفیہ جو میرا مادر علمی ہے اور جہان حدول اللہ میں نے حربیث ملت کے مزار کے قریب پیٹ کا سو دو سو روپن کے تئیسو حدیثیں حدیث پر حوالوں کے ساتھ یاد بھی یہ میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فازی میں بریلوی کا پیدان ہے اور صدر شریعہ کے شاہد میں حافظ ملت کا پیدان ہے الحمدللہ اور میں یہ ایک لوگوں سے بدارش کردے کو ان لوگوں کا فاتھ پڑھنے کے لئے قریصہ ہوتا ہے کھوڑی سی لوگوں کا فیک پوائنٹ بہت کمزوری ہے ہمیں ہمیں دلائل قرآن حدیث سے دینا چاہیے اس کی وجہ چونکہ اہل سنت کے بعد دلائل کے اعلیٰ کمی نہیں ہے ہمارے پاس امام محمد رضا ہے کون امام محمد رضا ذکر ضرور کروں گا ان کے پیارے جلے تک میری تطریر میں ان کا ذکر نہیں آتا ہے میں سمجھتا ہوں کے بات پوری نہیں ہوتی ہے اور اس کو تو لوگ کچھ بھی سمجھیں لیکن میں میری اپنی عادت ہے اس کی وجہ بتاؤ امام محمد رضا وہ ہے اللہ کی قسم جب یہ سے مالی کو مختار ہونے پر سوال کیا گیا تھا کہ تم نبی کو مالی کو مختار سمجھتے ہو تو امام محمد رضا نے لکھنا شنی کیا تھا مراں ربی ہویا فیری صاحب ظاہر سے آپ Yang السلام ساتھ جو سوال یہ ہوا تھا کہ آپ کبھی کو مانی کو مختار مانتے ہیں ان کا وصیاں پکڑتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں جب آلادہ سے سوال ہوا تو امام محمد رضا نے یہ کوżیٹ میں بیٹھے ہوئے کسند لگا تالت د todavía تین تو حدیثیں لکھرکے دھوڑ لیا تیل تو حدیثیں اور اس کتاب کا نام رکھا گیا تھا الاموالعلا وہ کتاب کی تو حضرات ہم لوگوں کا رشتہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ الاموالعلا ہے حضرات تو ہمارا رشتہ ہمارے پاس کونے علامہ جلال الدین سجیوٹی ہمارے ہیں علامہ امام غزالی ہمارے ہیں عشاق الہم مہدی سے دیل بھی ہمارے ہیں الحمدللہ ہم بات سجوٹ میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں جو قرآن و حدیث سے دلائل لینا چاہیے ہیں سنو دیکھو ایک بات یہ آتا ہے بسم بھی میں نے سیندنی کے علماء کرام تشریف فرمائے اور یہ قافلہ جو ہے الحمدللہ یہاں کے بعد مبینہ شریف جا رہا ہے تو اس لئے یہ نبی دلائل تھوڑے سے اور نبی بس دو چار منٹ ہے ایک بات یہ سامنے آتی ہے علماء کرام توجہ فرمائے یہ بات سامنے آتی ہے پوری راہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نبی کی محمد ہے بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا وسیلہ وہ پوائنٹ کی بات آیا وسیلہ کا جو میٹر ہے چونکہ قرآن کریم کی نسل قدیل سے ساتھ اب اس کا بھلا انکار کو کوئی کرنے سکتا چونکہ قرآن کو اس کا زندر آیا اور ایک آیت میں نہیں چاہی آیتوں میں آیا ہے لیکن تار کہا جا کے کنکڑی ہے اس بات پر کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ وسیلہ اس وقت مانتے تھے جب دل کی زندہ آتے تھے اب چونکہ وہ میٹر سے ختم ہو گئے یا ان کی موت آگئے قرآن میں انہوں نے کمیوز کہ آپ جو آپ کو موت آنے والی ہیں آپ ماد اللہ ہوتا اپنے اندار میں پتا نہیں کیا کیا بہتے میٹر یہ آتا ہے کہ فاد وفاکتی وسیلہ نیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ایک روایہ سمانگا اس نے پہلی جو تجلی ہوئی تھی اس میں میں نے آپ کو کئی روایہ سنائی تھی ایک روایہ رہ لیے کہ وہ میں اصلاح رہا ہوں آپ کو مستدرک الحاکر کی یہ روایہ تھے ماشاءاللہ مجمع آپ سے رہے بہت ہو گیا ہے الحمدللہ مستدرک الحاکر کی یہ روایہ تھے مولانا دلغفار صاحب مولانا ابن کلام مستعی صاحب مولانا خالی چند زیدی صاحب مولانا غلاف رحمانی صاحب مولانا خالی چند زیدی صاحب مستدرک الحاکر کے بارے تھوڑا سمیاب جہاں آج میں